تو آج ہم ڈالیں گے اُبلتے ہوئی دودھ میں بچی ہوئی یہاں پہ میرے پاس تھی بریڈ اور ایک انڈا جس سے بہت ہی زبردست قسم کی بہت ہی لا جواب ریسیپی بنا کے تیار کریں گے تو اس مزیدار سی ریسیپی کو دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ووچ کرنے ہیں السلام علیکم جی تو میری پیائی سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ہافیلی سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے تو چیلنج ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانے کا طریقہ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لے لینی ہے ایک کڑھائی ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لے لیا تھا گھی یہ آپ نے شامل کر لینے اچھا سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے گھی کو اچھا سا گرم کر لینے جیسے ہی یہاں پہ گھی اچھے سا گرم ہوگا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک پس تقریباً لے لیا تھا گرم کا یہ آپ نے شامل کر لینے یہاں پہ اس کی جگہ چینی لے لیں تو چینی آپ نے ایک کپ لے لینی ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے تھوڑا سا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا پانی تو یہ آپ نے شامل کر لینے سپیچلہ یہاں پہ آپ نے مسلسل چلانے ہاں تھا کہ گرم جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اگر تو آپ نے چینل پر فرس ٹرائم ازر کر رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک انٹیسٹ ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آپ نے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اچھا یہاں پہ گرم جو تھا وہ اچھے سے میلٹ ہو چکا تھا تو جیسے ہی یہاں پہ گرم جھاگ سی بنے گی تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے دودھ تو دودھ جو تھا یہاں پہ تقریبا میں نے تین سے چار گلاس مطلب ایک لٹر کے آس پاس یہاں پہ میں نے لے لیا تھا دودھ یہ آپ نے شامل کر لینا ہے اچھا کوشش کرنی ہے آپ نے یہاں پہ دودھ جو ہے فل گاڑا کریمی والا دودھ آپ نے لے لینا ہے حقین جانے صحت طاقت اور لذت کا خزانہ ہونے والی ہے اتنی مزے کتنی لا جواب بن کے تیار ہوگی جب آپ بنائیں گے تو بس کھاتے ہی رہ جائیں گے بچیوں یا بڑے سارے بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو دودھ میں یہاں پہ میں نے اچھا سا بوائل دے لیا تھا جیسے ہی یہاں پہ دودھ میں اچھا سا بوائل آئے گا تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس کچھ بچوی بریڈ پڑی تھی یہ لے لی تھی ساتھ اس میں شامل کر لیں گے ایک انڈا تو بریڈ اور انڈا شامل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے چمچ یہاں پہ آپ نے مسلسل چلانا ہے یہاں تک کہ بریڈ وغیرہ جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اچھا یہاں پہ فلیم جو تھی نا یہی میں نے میڈیم رکھی تو میڈیم فلیم پہ یہاں پہ آپ نے چمچ جو ہے یہ وہ چلاتے رہنے اور جیسا کہ ما شاء اللہ سے آنے والی ہے عید اور سپیشلی خواتین کا دل کرتا ہے کہ عید پہ خوبصورت نظر آئیں تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے کیونکہ میں نے اپنے چینل پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ریسنٹلی وائٹننگ سو بنانے کا طریقہ جس کسی نے نہیں دیکھا ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی یوزفول رہے گا اچھا یہاں پہ نا میں نے لینے تکریباً چار سے پانچ الائج یہ آپ نے شامل کر لینی ہے اور فرنس یقین جانے تکریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے کڑی محنت کے بعد میری کوشش ہوتی ہے تو جیسے ہی یہاں پہ بریڈ اس طرح سے ٹھیک ہوگی یہاں پہ جیسے ہی مطلب دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اس پوائنٹ پہ اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لی تھی ایک کپ خجوریں یہ آپ نے اس طرح سے باریک سے کٹ کر لینی ہے یہ آپ نے شامل کر لینی ہے ساتھ اس میں شامل کر لیں گے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے پھر سے لے لیا تھا گھی یہ آپ نے شامل کر لینے بس یہاں پہ آپ نے فلیم جو ہے وہ ہائی کر لینے ہے ہائی فلیم پہ یہاں پہ اب آپ نے مسلسل چمت چلانے چمت چلاتے ہوئے یہاں پہ آپ نے کوک کر لینے تاکہ اس میں اچھا سا کلر اور اچھی سی خوشبو آئے بس یہاں پہ آپ نے اتنا کوک کرنا ہے یہاں پہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے لیکن جانے سے یہ تو طاقت سے بھرپور یہ اتنا مزے کا بنکے تیار ہوتا ہے ایک بار میرے کہنے پہ آپ اس حلوے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا افتار پارٹی ہو یا ہو پھر اید تو دونوں لحاظ سے پرفیکٹ ہے تو ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہوفیلی میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ذرا سے بھی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اسی طرح کی یونیک ٹیسٹی اور مددار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ